بیٹے ہم نے سنا ہے تم نے بہروں کو مار دیا اس لئے میں عاشرواں دینے آئی ہوں اس کا مینے نے میرے چاروں بیٹوں کو مار ڈالا تمہیں جس ماں نے بھی جنم دیا ہو پر میں تو تجھے اپنا بیٹا ہی ماننگی میرے لال تم کلکتہ میں ہی رہ کر ہمیں انصاف ڈلاو گے نا چیتنے ہمیں دیر ہو رہی ہے چلو یہاں سے اتنے دنوں کے بعد ہمارے بیچ بھگوان نے تمہیں فریشتہ بنا کر بھیجا ہے ہمیں چھوڑ کے مچ جاؤ یہ کوئی فریشتہ نہیں ہے بھائی آپ کہیں مچ جائیے آپ ہماری ہمت ہیں اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو بھلے موت کیوں نہ آ جائے اس سے بھی ٹکرا جائیں گے تجھے کیا لگا کمینے کالیا کو مارنے کے بعد تو اتنی آسانی سے بچ جائے گا اے تو جانتا ہے تو اب تک زندہ کیوں ہے کیونکہ میں اپنے ہاتھوں سے تجھے اوپر والے کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں تجھے ایسی موت دوں گا کہ فریشتے بھی کام اٹھیں گے آج میں تم سب لوگوں کو اس کے موت کا تماشا دکھاؤں گا تمہارے اس لیڈر کی موت تم کبھی نہیں بھول پاؤں گے میری جان کی پروہ مات کرنا بھائی کسی کو مت چھوڑنا ختم کر دو کمال ہے تمہارے لیے لوگ قربانی دے رہے ہیں اس کا مطلب تم کام والوں کے مسیحہ ہو سبان کیوں نہیں چل رہی کیا تو مسیحہ ہے ہاں یہ مسیحہ ہے گریب اور لاچاروں کا سجھے تنیا اب تو یہاں سے کہیں نہیں جائے گا میں گلت تھی جو تجھے روک رہی تھی اگر آج تو یہاں سے چلا گیا تو انسانیت سے سب کا یقین اٹھ جائے گا ان سب کی دعائیں تیرے ساتھ ہے جیتنیا اس کا نام و نشان مٹا دے اے زبان کھینچ لو اس عورت کی ساتھ ہے جیتنیا ساتھ ہے جیتنیا اور تیرے ساتھ ہے چیاد زدراف تیرے تیرے لاؤ موسیقی موسیقی اے چاہوں تو اسی پل تیرا قصہ ختم کر سکتا پر تجھے اپنی آنکھوں سے اپنے سامراجہ کو برباد ہوتا دیکھنا تیری باپ کی لنکا کو راکھ ہوتا دیکھنا ہے تیرا تو وہ حال کروں گا جگاور کی آج کے بعد اس شہر میں کوئی گناہ کرنے سے پہلے سو بار سوچے گا آج کے بعد اپنی مرضی سے تُو سانس تک نہیں لے پائے گا جیے گا بھی تو میری مرضی سے نائک چیتنیا نائک ہیالا اُسنے دمت کیسے ہوئی سارے گھا والوں کے سامنے اُسنے مجھے بہ عزت کیا مجھ پر ہاتھ اٹھایا انہیں گھا والوں کے سامنے اُس سے کتے کی موت ماروں گا نہیں چھوڑوں گا انہیں بھائی وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ فیکٹری کی طرف روانہ ہوا ہے موسیقی نائے 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 جم کر بڑا ہی کرنا کچھ چاہیے ہو تو مجھ سے مانگ لینا ٹھیک ہے بھئیہ انسٹنٹ کافی کے جائسا یہ انسٹنٹ ہیرو بن گیا بھئیہ اگر وہ زندہ رہاں تو ہمیں برباد کردے گا کچھ کیجئے نا اسے مارنے کے سپنے چھوڑ دو بھائی وہ کوئی آم انسان نہیں ہے ایک ایسا جوالا مکھی ہے جو آپ سب کو راق بنا سکتا ہے ہر کسی کی زندگی کا وہ نائک ہے شہر کا بچہ بچاؤں سے بھگوان کی طرح پوچھتا ہے یہاں تک کہ آئے ایس آئی پی ایس ایم ایل اے سب ہی اس کی جنگ میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں اگر اس کا بال بھی باقا ہوا تو زلزلہ آ جائے گا آج پورے کولکتہ میں بس نائک کے ہی چرچے ہیں نائک نے کئی معصوم لڑکیوں کی زندگی بچائی ہے انہیں ویدیشوں میں بیچا جا رہا تھا صرف اتنا ہی نہیں وہ ان لڑکیوں کو بھی واپس لے آئے جنہیں ویدیش پہ بیچ دیا گیا تھا مجھے لگا میں آپ سے دوبارہ نہیں مل پاؤں گی اس فریشتے کا حیثان ہم کبھی نہیں چکا پائیں گے اس نے میری بیٹی کے زندگی بچائی ہے اس کے اس جنگ میں ہم اس کا ساتھ دیں گے وہ بہت بڑا مسیح ہے پہلی بات میہائے کے لیے کسی نے ہتھیار اٹھایا ہے سر میں اس فریشتے سے ملنا چاہتی ہوں ماں موسیقی 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 اس سے تو اچھا ہوتا وہ ہم دونوں کو مات ڈالتا کبھا خراب کر دیا ہے اس نے کولی مار دو مجھے اتنی بے خدری آج تک نہیں ہوئی ایسے نہیں جی سکتا میں اب یا تو وہ جائے گا یا ہم جائیں گے ہم نہیں جائیں گے جائے گا تو وہ یہ شہر ہی نہیں بلکہ اس دنیا کو چھوڑ کر شہر کے معصوم لوگوں کو جگاور کا ڈر دکھا کر لوٹنے والے چور اچکے گنڈوں کو یہاں حاضر کرو شہر کے ہر مجھرم کو بلالو ان سے کہنا نا یک نے بلالیا ہے سلام بھائی شہر کے سارے چھٹے ہوئے بدماش یہاں ماتم منانے کیوں آئے ہیں آپ بھی تو کچھ رہا ہو بوانڈر کے سامنے دم ہلاتے رہتے ہو چیتانی سے ملنے کیوں آئے بوانڈر جان گیا تو لہر کے ساتھ چل آج نا یک کی لہر ہے تو ہم اسی کو فالو کریں گے سمجھا فالو می باہر کیوں کھڑے وہ لڈڈو بٹنے والے ہیں بلکل صحیح کا انہوں نے کہایا باہر کھڑے رو جب بلائیں گے تا بندر جانے ایک ایک کو لڈڈو کھلائے گا تاکہ دوسرے کو یہ پتا نہ چلے کہ اس کے موں میں کتنا بڑا لڈڈو گھوسیڑا سیٹنگ تو ٹھیک ہے بھائی بس ہمیں دھولائی سے ڈر لگ رہا ہے چھوٹے تیرے بعد بھائی کا بھی نمبر آنے والا ہے چپ رہا ہو بے جیسے ماسک لگا کر سیف ہو جاتے ہیں ویسے مسکر آ کر ڈر کو بھگاؤ ٹھیک ہے بھائی سلام نایق بھائی حضور نے یاد کیا تو ہم حاضر ہو گے تو تو ٹائم کا پابند ہے کچھ پینا چاہے گا کافی، ٹی، کولڈ رنگ آپ کے ساتھ ایک سیلفی لینی ہے سیلفی؟ یس سیلفی لے کر اپنے انسٹا پہ ڈالوں گا آپ کی طرح مشہور ہونا ہے مجھے میں نے آج تک سو مرڈر اور پچاس ریپ کیے ہیں کوئی غیر قانونی کام نہیں چھوڑا کئی عورتوں کو بیوہ بنایا ہے پر افسوس کوئی نہیں جانتا مجھے پر آپ نے صرف ایک مرڈر صرف ایک مرڈر کیا اور شہر میں ورلڈ فیمس ہو گئے صرف ایک سیلفی دے دو اور شام تک دیکھو ون ملین فالوارز بنا کر کروڑوں کما کر دکھا دوں گا دونوں بات لیں گے سیلفی دے دو بڑی مہربانی ہوگی کروڑوں کمال ہوگے ایسا کیسے ہوگا اور ون ملین فالوارز کیسے ہوگا ایسے نہیں ہوگے اُللوں کی کوئی کمی نہیں ویسے تمہاری پروپرٹی کتنے کی آٹھ سو کروڑ کی یعنی گنڈوں کی اتنی کمائی ہو جاتی ہے چھے چھے یہ تو بس روکڑا ہے پروپرٹی الگ بس ہاتھ ملا لو میں تمہیں دیکھتے ہی دیکھتے کروڑ نہیں اربپتی بنا دوں گا دولت شہرات سب تمہارے قدموں میں ہوگی پورے شہر میں بس تمہاری حکومت ہوگی اُلیس کوٹ کچیری کوئی بھی لیگل کام کے لیے 50-50 اور اللیگل کے لیے 60-40 ڈیل ایسی ڈیل کون چھوڑ سکتا ہے آفر میں دم تو ہے اندر جا کے پیپر سائن کر لو تنپڑ سے لکھا پڑ ہی کروا رہے ہو سلام ہے نائک بھائی بتاؤ سائن کرنے کہاں جانا ہے روم کام کے لیے رائٹ میں جانا ہے چلو